رمضان مبارک اور دنوں پر رمضان مبارک کے جمعہ کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی رب کی فضیلت مخلوق خدا بر ہے آپ اندازہ لگائیں کہ آج کتنا عظیم و شان دن ہوگا جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ صرف آج کی بات نہیں ہے بلکہ کل جس وقت سے سورج غلوب ہوا ہے یعنی خمیس کا دن جمعہ رات جیسے ہم کہتے ہیں اس کے سورج غلوب ہونے سے آج جمعہ المبارک کے دن سورج غلوب ہونے تک سورج غلوب ہونے تک رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پوری سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فرمائے جب ماہِ مبارک رمضان اور مبارک کا مہینہ تشریف لے آتا ہے یوں کہنے سے بعض روایت میں منع کیا گیا کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا بلکہ رمضان اور مبارک کا مہینہ تشریف لے آئے ہیں رمضان اور مبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے یہ جملے بولے جائیں اطلب میں یہ بقاعدہ تسریف ہے فرمایا جب رمضان اور مبارک کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے ہر روز افطار کے وقت اللہ جللہ جلالہو میری امت کے دس لاکھ کراہ گاروں کو جہنم سے ازادی کا پرونہ نہ برما لیتا ہے یہ ہر روز ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے ہر روز ہوتا ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مزید جب شبع جمعہ اور جمعہ یعنی جمعہ رات کی رات جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت سے جمعہ المبارک کے سورج غروب ہونے تک اللہ کریم ہر ہر گھڑی میں میری امت کے ایسے دس دس لاکھ افراد کو جہنم سے ازاد فرما دیتا ہے جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم لازم ہو جگا ہوتا ہے ہم ایسے عظیم دن میں بیٹھے ہیں ایسی عظیم رات ہم گزار آئے ہیں تو ہم جتنا مرضی شکر ادا کریں رب نے جو ہمیں یہ نعمتیں عظم ادا فرمائی ہے کسی بھی صورت ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح کل غروب آفتا آپ سے تقریباً سات بجے سے لے کر آج شام تقریباً سات بجے تک کتنے گھنٹے بن گئے چوبیس گھنٹوں کے ہر ہر لمحہ میں اللہ رب العزت محبوبت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ دار جن کے گناہوں کی وجہ سے جہنم ان پر لازم ہو چکا ہوتا ہے مالک علم یزل ہر ہر گھڑی میں دس دس لاکھ جہنمیوں کو جنت کا پر ہونہ دا فرمائی ہے مجھے وہ روایت اس طرح کی حدیث پڑھ کے یاد آتی ہے مولا کائنات خلیفہ رابع مولا مشکل بشان شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ و کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ جلالہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینا ہوتا کلمات کیا ہیں اگر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عذاب دینا ہوتا تو رب ان کو دو چیزیں کبھی بھی نہ دیتا نمبر ایک اللہ پاک ان کو سورہ اخلاص جیسی عظیم صورت کبھی بھی اتا نہیں فرماتا نمبر دو اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ جلالہ اس امت کو رمضان اور مبارک کا مہینہ کبھی بھی اتا نہیں فرماتا فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں دے کر اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے ذرائع بنا دیا ہیں بخشنے کے اسباب بنا دیا ہیں